ہلو دیئر فرنڈز آج سے ہم سپوکن انگلیش کی ایک نئی سنویز شروع کرنے والے ہیں اس میں ہم بیسک سے شروع کر کے ایڈوانس لیول تک جائیں گے اور آپ کو انتہائی موستر مداز سے الفاظ کا یوسیج استعمال سکھائیں گے اور امید ہے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ پرفیکٹلی انگلیش بول سکیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں میری بیسک لفظ جو ہے وہ ہے ہلو جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہلو ہائی بولتے ہیں لیکن آج ہم فوکس کریں گے ہلو پر اکثر لوگ ہلو کا لفظ جو ہے صحیح پرنانس نہیں کرتے اس لئے پرابلم ان کو پیش آتی ہے اگر وہ نیٹو سپیکر سے بات کرتے ہیں یا کسی ایکسپرٹ سے تو ان کا جو پرنانسیشن ہوتا ہے وہ سب سٹنڈ ہوتا ہے تو چلو آج سیکھتے ہیں ہلو کا جو سپیلنگ ہے آپ سب جانتے ہیں لیکن چلو یہاں پہ دوبارہ ہوں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کا سپیلنگ ہے ایچ ای ڈبل او او یا ایچ ای او 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 اب ہم اس لفظ کے جو انڈیویجول یعنی انفرادی جو لیٹرز ہیں اور ساؤنڈز ہیں ان پر غور کرتے ہیں پہلا لیٹر ہے ایچ اور اس کا ساؤنڈ ہے ہا دوسرا لیٹر ہے ای اور اس کا ساؤنڈ ہے اے تیسرا لیٹر ہے او یا ڈبل ای اس کا ساؤنڈ ہے لوا اور آخری جو لیٹر ہے وہ ہے او اور اس کا ساؤنڈ بھی ہے او تو دوبارہ سنیں ایچ کا ساؤنڈ ہا ای کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے اے ایل کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے لو اور او کا جو ساؤنڈ ہے وہ او ہے او ساؤنڈ جو ہے یہاں پہ تور سا فوکس کریں یہ او نہیں ہے یہ ہے او جب آپ دوبارہ اس لفظ کے مختلف حصوں پہ بات کریں گے تو آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا دوبارہ سنیں یہاں پہ آپ یہ جو پورا لفظ ہے اس میں کچھ ساؤنڈ تبدیل ہو جائیں گے ایچ کا جو ساؤنڈ ہے وہ تو اس کی طرح پڑھا جائے گا ہا ساؤنڈ لیکن جو ای یہاں پہ جو لیٹر ہے اس کا ساؤنڈ تبدیل ہو جائے گا یہ اے نہیں پڑھا جائے گا یا بولا جائے گا بلکہ اس کی جگہ اس کو ہم او بولیں گے اس او ساؤنڈ کو لنگویسٹکلی یا لنگویسٹکس میں یا ٹیکنکلی ہم شوہ ساؤنڈ بولتے ہیں یہ جو شوہ ساؤنڈ ہے یہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ شوہ ساؤنڈ جو ہے یہ انگلیش میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ساؤنڈ ہے مثال کے طور پر بہت سے الفاظ میں بہت زیادہ الفاظ میں شوہ ساؤنڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے کئی وجوہات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے ایک ویڈیو کی ایز آسانی پیدا کرتا ہے یہ آواز آسانی پیدا کرتی ہے بولنے میں میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں مثال کے طور پر انگلیش میں کسی لفظ میں اگر آخر میں آر آ جائے تو اس کو آر نہیں بولتے بلکہ شوہ ساؤنڈ سے اہ ساؤنڈ سے اس کو تدیل کرتے ہیں جس طرح ایک لفظ ہے ووٹر اس کا سپیلنگ ہے و اے ٹی ای آر لیکن ہم اس کو پرنانس کریں گے ووٹر اس طرح ایک بول لفظ ہے انسپیکٹ کریں اور بھی بہت سے الفاظ ہیں آپ خود سرچ کریں تو ایچ کا جو ساؤنڈ ہے وہ تو اپنی جگہ پیسے گی رہے گا ہا ساؤنڈ لیکن ای کا ساؤنڈ اے نہیں بلکہ اے میں تبدیل ہو جائے گا اس کو آپ حلپ میں پڑھیں گے جب بھی آپ لفظ ایل بولیں گے یا لو ساؤنڈ بولیں گے تو زیادہ تر آپ اس کو حلپ میں پڑھیں نیٹو سپیکر اسی طرح بولتے ہیں آخر میں جو لیٹر ہے او اس کو آپ او نہیں بولیں بلکہ اس طرح کہ بولیں اس کو اس طرح پناس کریں کہ پہلے سے شوا ساؤنڈ لگا ہے پھر او بولیں او تو یہ او ہوگا یہ او نہیں ہوگا اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ انڈیویڈیوال ساؤنڈ اس لفظ میں کون سے ہیں اور کس طرح اور کون سے ہیں کونسی آوازیں یا کونسی ساؤنڈ چاہے تبدیل ہوتے ہیں تو اب ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ لفظ بن جائے گا hello her love یعنی h e her or l o love hello اکثر لوگ لفظ hello کا پننسیشن غلط کرتے ہیں اس سے مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے یا شاہے وہ نیٹو سپیکر ہے یا کوئی ایکسپرٹ سپیکر ہے تو وہ آپ کے پننسیشن کو نہیں سمجھے بلکہ آپ کے کے لئے بڑا ایمبیرسمنٹ کا کبھی کبھی یعنی کبھی مسئلہ ایمبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے میں آپ کے لئے بڑی مشکل پیدا کرتے ہیں ایسے ایسے ساؤنڈز اگر آپ اس طرح پننس کریں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کیونکہ زیادہ material ہم نہیں دیں گے اگر ہم سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی دیں گے بھی لیکن آج کیونکہ شروعات ہیں پہلی کلاس ہے تو آج آپ لفظ hello پر پریکٹس کریں اور جو یہاں پہ آپ کو مقابل لگی دی گئی ہے اس کو بھی آپ بار بار سنیں کہ کس طرح individual sounds جو ہیں ان کو پرنانس کرنا ہے شوا sound سب سے اہم ساؤنڈ ہے اس لی بھی آپ نے اگھوڑ کرنا ہے اور اگر کوئی مشکل ہو تو اپ کو آپ کو سبسکرپشن مہین میرا موبائل ۔ اور ای میل جو ہے وہ آپ کو مل جائنا ہے تو آپ کو جاتا ہے آپ کو میل جائے لئے موسیقی